میرا بودر ویڈ میرا سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کل ایک نہر سے ایک یوک کی لاش برامہ دوئی تھی آج اس کی پہچان ہو گئی ہے رویندر نام بتایا جا رہا ہے رویندر نام بتایا جا رہا ہے جو تراؤڑی میں فیلال رہتا تھا مہدین پور گاؤں میں پہلے رہتے تھے لیکن اب تراؤڑی میں رہتا تھا لیکن آخر کا رہ ساتھ کیا ہوا جو نہر سے اس کی لاش مری ایک ہفتے سے تمام پریوار کے لوگ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ کیا ہوا کیا ہی آتواتے ہیں حد ہے یا کوئی حادثہ ہے کچھ نہیں کہا جا ستا لیکن پریجنوں کا رو روک اور برا حال ہے کل گوتا گھر پکٹ سنگھ کی ٹیم نے مدوبن کے پاس اس شب کو نکالا تھا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں تو بہت ہی دکھدائی خبر ہے ان کے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا پورا پریوار یہاں پر موجود ہے اور سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آہت ہے اس ہمیں ان کے بھائی سے جاننا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے رویندر کا شب نہر سے برامت ہوتا ہے ایک ہفتے سے آپ ڈھونڈ رہے تھے کیا معاملہ تھا یہ یہ تو پتہ نہیں ان کو پتہ گھر والے کو مارے کیا پتہ ہم تو گھر میں رہتے ہیں اپنے در اترابڑی رہتا تھا انہیں پہنڈ کر بابی نے پہنڈ کیا کہ ایسی بات ہے پھر ہم نے ڈھونڈنے سور کرے وہاں گئے ساری جگہ ڈھونڈ گئے تھا ڈھونڈ گئے ہم بھی چاہ لگتا ہے کہ کوئی ہتھیا ہے ہتھیا ہے جی کسی کوئی شاک ہے کوئی شاک تو نہیں ہے جی مارے کو پر کیا تک کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ اترابڑی کرتا جی تو آپ کو کسے پتہ چلا کی نہر سے بوڑی ملی ہے یہ کل پتہ لگا جی یہ پھون بھی ہم نے دیکھا ہے پھر وہ بالی کی بتا رہے تھے نشانی اور پینٹ بتا رہے تھے پھر ہم نے دیکھا وہی ہے شاید ہوگا چار بچے دو گڑی دو لڑکے جی آپ کا نام سرجیت آپ دیکھ سکتے ہیں رویندر کی تشویر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک بہت ہی دکھت سمچہ رویندر کا جو شب ہے وہ نہر سے برامد ہوتا ہے نہر سے برامد ہوتا ہے اور کس طرح سے پورا پڑیوار افسوس دیتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ واقعی کافی دکھ کی گھڑی ہے ان کی پتنی یہاں پر موجود ہے ان کی ماتا یہاں پر موجود ہے اور کس طرح سے ایک ہفتے سے جو ہے پریوار دون رہا تھا ان کی وائف ہے کب سے آپ کے پتی لا پتا تھا کب سے ڈون رہے تھے کسی کسی پہ شک ہے آپ کو ہوگی میں کیا ہے تو کب سے لا پتا تھے کب سے لا پتا تھے کب سے ایک ہفتے سے لا پتا تھے آٹھ دنوں کے لئے آج ہو تو کوئی پریشانی تھی یاد مطلب نہیں ہوگی تھی نہیں کہتا تھا تینس ہونے میرے کو تینس ہونے میں بچوں کی پڑھائی کیا تھے چار بچے تھے اپنے بچوں کی پڑھائی کی نیشن لکھتے تھے کراہ پہ بیٹھے تھے کام پہ بھی اس ٹیم لگا کہتا میرے دماغ کی ناز بٹھنے والے باتہ اب نہیں چلا رو چلا رو دیکھو چار بچے تھے دو لڑکے اور دو لڑکیا تھیں بچوں کی پڑھائی کی ٹینشل میں لیتے تھے ایک گریب پریوار تھا کراہ پر رہتے تھے جس کے چلتے ہو سکتا ہے کہ اس نے آتمتیا کر لی ہو لیکن پولیس ابھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گیندہ سے چار بین کرے گی کیا واقعی معاملہ ہاتھیا کا ہے آتمتیا کا ہے یا کوئی حادثہ ہے لیکن پریوار کے لوگوں نے جس طرح سے بتایا کہ ٹینشن میں چل رہے تھے ہو سکتا ہے کہ رویندر نے آتمتیا کی ہو لیکن ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بہت ہی دکھت سماچار اس پورے پریوار کے لیے لائیب تصویری سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے کلپنا چاملہ میڈیکل کالیج کے موڈشری ہاؤس کے باہر سے اور ایک دکھت حادثہ سامنے آیا ہے کل جس طرح سے یوک کی لاش ملتی ہے نہر سے اس کی آج پہچان ہو چکی ہے اور پریوار والے یہاں پر پہنچے اور پریوار والے کافی دکھی دکھ رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جارہے ہیں تقریباً ایک ہفتے سے جیہاں ایک ہفتے سے رویندر نام تھا ان کا گائب تھے اور اس کے بعد جب یہ لوگ نیوز دیکھتے ہیں فون پر ہم نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا کہ جو اس کی لاش ملتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں پر ایک بار چیک کرنے کے لیے آتے ہیں جس طرح سے پہچان بتائی گئی کہ کان میں بالی ہے اور جس طرح سے کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں تو ایک بار یہ چیک کرنے یہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ انہی کے پریوار کا ایک شخص ہے اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کافی پریشانی میں چل رہے تھے ان کے چار بچے ہیں چار بچے ہیں تو انہیں پڑھائی کی ان کی چنتہ تھی اور دیکھ سکتے ہیں ان کی ماں اور پتنی دیکھ سکتے ہیں کافی بری حالت ہوئی یا ان کی رو رو کر برا حال ہوا ہوا ہے ترابڑی کے یہ لوگ رہنے والے ہیں چار بچے بتایا جارہے ہیں رویندر کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں بتایا جارہی ہیں اور پریوار والے اس طرح سے بتا رہے ہیں ان کی پتنی نے بتایا کہ کافی زیادہ پریشان تھے کافی دنوں سے یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کافی انہیں چنتہ رہتی تھی اپنے بچوں کی چار بچے ہیں کس طرح سے ان کے پڑھائی کی جائے گی ان کے پرورش کس طرح سے کی جائے گی اسی کے چلتے پریشان تھے اور ایک ہفتے سے جہاں ایک ہفتے سے گھر سے لاپتا تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی انہیں جگہ جگہ ڈھونڈنے کی لیکن کل جس طرح سے ہم نے آپ لوگوں کو دکھائی وہ تصویریں کہ وہ جو شخص ملتا ہے نہر سے ان کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے برامد ہوتی ہے اور پہچان جس طرح سے بتائی گئی کہ کانوں میں بالی پہن رکھی ہے اور کپڑے جس طرح سے تو انہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا یہ ایک بر یہاں پر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولا کے پوسٹ مائٹم ہاؤز میں اور جب یہ لوگ چیک کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کے پریوار کا وہ شخص ہے رویندر جو تقریباً ایک ہفتے سے لاپتا تھا جو پریوار چنتا چل رہی تھی کہ چار بچے ہیں ان کی پرورش کس طرح سے وہ کریں گے ان کی پڑھائی لکھائی وہ کہ اس طرح سے کریں گے اس طرح سے وہ دباب ان پر بن گیا ٹینشن اس طرح سے ہوگی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے ختم کر لیا حالانکہ ہم نے ان کے بھائی سے بات کیا تو ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہتیا لگ رہی ہے ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے کسی کا نام نہیں بتایا کہ کس پر شک ہے لیکن اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا ڈاؤٹ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کی جو مہیلائیں ہیں رویندر کی ماتا جی اور ان کے پتنی کافی روتے بھی لگتے ہوئے دکھ رہے ہیں کافی زیادہ کیونکہ چار بچے جی ہاں چار بچوں کے سر سے ان کے پتا کا سایہ اٹھ چکا ہے کس طرح سے بچے پالے جائیں گے صرف ماں اور یہاں پر پتنی پہنچے کافی زیادہ رو رہی ہیں اور جو بھائی ہیں انہوں نے تھوڑا سا شک جتایا کہ ہمیں ہتیا کا معاملہ لگ رہا ہے لیکن کسی کا نام اس طرح سے نہیں سامنے آیا ہے تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیرتی کتھوریا کرنال بریکنگ نیوز